اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچے چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بائی بہن اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین بہت خاص قسم کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں عمل شروع کرنے سے پہلے تمام اسلامی بائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ و بارک وسلم اے اللہ پاک اس درود پاک صد کے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں حیبتیں تکلیفیں بیماریاں دور فرما اس درود پاک صد کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما کر تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما معزز ناظرین و حاضرین جمادیو الاولہ کا بابرکت مہینہ آلم اسلام میں جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینے کا پہلا اشرہ آلم اسلام میں تلو ہو چکا ہے اس پہلے اشرے میں تمام مسلمان حسب استطاعت یہ صدقہ کر لیں انشاءاللہ نیک دلی تمنایں پوری ہوگی رزق میں برکت ہوگی اولاد فرما بردار ہوگی کارز سے نجات ہوگی مشکلات آسان ہوگی ناممکن سے ناممکن کام ممکن اور آسان ہو جائیں گے سجدنا ابو خریرہ سے مرویہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے یہ ہر روز واجب ہے جس میں سورج تلو ہوتا ہے تم دو انسانوں میں انصاف کرو یہ صدقہ ہے نہ بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھا وہ بھی صدقہ ہے اور راستے سے نقصان دے چیز ہٹانا بھی صدقہ جاریہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صدقہ سب سے پہلے رشتداروں کو دینا چاہیے حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مسکین کو صدقہ دینے پر ایک عجر ہے اور رشتدار کو صدقہ دینے پر دو عجر ملتے ہیں ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلح رحمی کا تو لہٰذا صدقہ کرنے سے پہلے اپنے قریبی عزیز و آکارے میں نظر دوڑائیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صدقہ لینے کا مستحق ہے تو سب سے پہلے آپ وہ صدقہ رشتداروں میں تقسیم کریں اس کے بعد مساکین یا غربہ میں صدقہ تقسیم کریں اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرمادا ہے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں اور صدقہ تمام مسیبتوں سے نجات دیتا لاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بندہ کو اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لئے توازے اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے تو معزز ناظرین خواظرین توجہ فرمائیے کہ صدقہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے صبح صویرے فجر کی نماز کے بعد مٹھی بھار چاول مٹھی بھار گندم اور مٹھی بھار دال مصر تین چیزیں مٹھی بھار چاول مٹھی بھار گندم اور مٹھی بھار دال مصر دال مصر کا صدقہ حد سے بھی زیادہ اونچا اور بڑھا ہے ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ نے بے زبان پرندوں کے آگے ڈال دینے جیسے جیسے وہ بے زبان پرندے اس کو کھائیں گے پیٹ پڑیں گے تو وہ اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور اللہ ان کے صدقہ سے آپ کی ہر پریشانی مصیبت مشکلات کو دور فرما دے گا اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا صاحبِ استطاعت نہیں ہے تو وہ روزانہ استغفار کا کسرت سے ورد کرے وہ بھی صدقے میں شامل ہیں اگر راستے میں نقصان دے پتھر ہے کوئی نقصان دینے والی چیز ہے وہ بھی ہٹا لے تو وہ صدقہ ہے تو معزز ناظرین و حاضرین آپ حسبِ استطاعت ان تین چیزوں کو ملا کر پرندوں کے آگے ڈالیں اس کے علاوہ نمبر دو پر آپ رات سونے سے قبل سو روپے کا گوشت خرید لیں گوشت خرید لیں اور اس گوشت پر کسرت سے استغفار کا ورد کر کے تکیہ کی نیچے رہ کر سو جائیں ساری رات آپ کے سرحانے جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی بلائیں ہوں گی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ گوشت اپنی طرف کھینچ لے گا اور صبح و صویرے وہ گوشت چھت پر ڈال دیں تاکہ کوئی بھی پرندے اس کو کھا جائے انشاءاللہ اس صدقہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا برکتیں ہوں گی کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی تمام مسائل حل ہوں گی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اپنا حیار رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ